نمشکار میں ہوں پونتیاگی ڈی اے اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں اور موڈی جی رویوار کو پردھان مطری کے روپ میں شپت گرہن کریں گے لیکن سب سے زیادہ چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹے کیوں گھٹی وہ بھی تب جب پانچ سو پچاس سال کی پرتکشا کے بعد رام جی کا مندر بنا اور اس اتر پردیش میں بنا جہاں یوگی آجتنات جی کا شاشن ہے اور وہاں بھی جو ہار ہوئی ہے اس کے قارن ان یوگی آجتنات کو قرارہ جھٹکا لگا جن یوگی آجتنات کی مانگ پورے دیش میں ہے اور پورا دیش ان کے اتر پردیش کے موڈل کی چرچہ کرتا ہے تو یوگی جی اتر پردیش میں فیل ہو گئے اور پورے دیش میں وہ کیسے اس چناو کو جتانے میں کامیاب رہتے ہیں جہاں باجی الٹی ہو رہی ہو یوگی جی اسے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے تو یوگی جی اس کا منتن کر رہے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ یوگی جی جب سنسدی دل کی بیٹھک ڈلی میں ہوئی اس بیٹھک میں مکھے منتری کے طور پر وہاں اپستی تھے اور سب نے دیکھا کہ یوگی آجتنات کیس طرح سے چنتہ مدرہ میں دکھائی دیئے لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ موڈی جی سے بھیٹ کرتے سمیں موڈی جی نے وہاں جتنے مکھے منتریوں ان سے ملے اس میں کیول دو مکھے منتریوں کے کندے کو تھپ تھپ آیا اس کا بھی اپنا ایک ارث نکالا جا رہا ہے اب اس ارث کے بعد میں جو اپنا آقلن کر رہا ہوں میرے انسار یوگی آجتنات جی کو اس کے بعد یہ چھٹی مل چکی ہے پوری طرح سے جو ابھی تک نہیں تھی کہ اب آپ اتر پردیس کو سمالیے کیونکہ اتر پردیس میں اس طرح کی امید نہیں تھی کہ اس طرح کا اتنا نقصان ہو جائے گا اب یوگی آجتنات کے رہتے ہوئے اتر پردیس میں یہ جو شرمناک ہار ہوئی اس کے کارن کیا تھے ان کو الیلیسز کیا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح سے ایودیا کو لے کر جو چرچہ ہوئی اوورال سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر چرچہ ہوئی لیکن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کے جو کارن چنچن کر آ رہے ہیں خاص طور سے وہ پترکار وہ راجنیتک ویڈیو شک جو بھارتی جنتہ پارٹی کو کور کرتے ہیں اور اس میں ایسے سینئر پترکاروں کے بھی ویچاردارہ سامنے آئی ہے جو پارٹی کے اچھ ادھکاری یہاں تک کی موڈی جی تک پہنچ رکھتے ہیں سنگ کے ورشت ادھکاریوں تک پہنچ رکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں تک پہنچ رکھتے ہیں انہوں نے جو انیلیسز کیا ہے اس کے آدھار پر کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں میں بتانے والا ہوں اس کی امید میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں مجھے کچھ پہلے سے لگ رہی تھی اس میں کوئی برا مانتا ہے مانے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ ورکنگ اسٹائل جو ہم نے دیکھی ہے موڈی جی کی اس کو لے کر پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ راجنیتی میں اور اس کو کرتے بھی ہیں کہ کوئی سیکنڈ لائن پیدا نہیں ہونے دی جاتی لیکن یوگی آدیتنات کو مکھے منتری اتر پردیس کا جب بنایا گیا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یدی کسی کا ہاتھ ہے تو وہ سنگ اور موڈی جی یعنی ان کی پسند کے وہ نیتا ہیں اور اس لئے کئی بھاشنوں میں آپ نے دیکھا کہ یوگی آدیتنات جی کی تعریف موڈی جی نے جو کی وہ کھلے ہردے سے کی اور وہ ایک سچائی بھی جنتہ کو دکھائی دیتی ہے اس کے باب جود بھی جو ہار ہوئی ہے اس کا چنتن منتن کرنے کے لئے موڈی جی نے اب تابڑ توڑ ایکشن سرو کر دی ہیں جہاں انہوں نے ریجلٹ آنے کے اگلے ہی دن اچھ ادھکاریوں کی بیٹک کی تھی جس میں سچیو اپر سچیو مکھے سچیو لیول کے ادھکاری تھے ان سب سے بھی یہ منترہ کی گئی کہ جس طرح کی شکایتیں اتر پردیس سے ان کو پرابٹ ہوئی ہیں پورا اتر پردیس یوگی جی نے گھوما اور اس بیچ میں جو ان کو فیڈبیک ملا جو ابھی تک نہیں ملا تھا کہ صاحب ایودیہ جیسی جگہ میں جہاں بھاوریام جی کا مندر ملا ہے اگر وہاں معاوجے کو لے کر ابھی بھی لوگ کتاروں میں ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں جن کا گھر ٹوٹا ہے ان سے رشوت مانگی جاری ہے یہی کام کاشی میں ہوا اور اب مترہ سے بھی خبریں آ رہی ہیں مترہ میں بھی اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یوگی آدیتنات جی کے آدیس دینے کے باب جود بھی آج کے دو سال پہلے یوگی آدیتنات جی نے اپریل کے مہینے میں ایودیا میں یہ ادھکاریوں کو آدیس دیئے تھے کہ جتنے بھی مندر ہیں جتنے بھی مت ہیں اور جو دھرم شالہ ہیں ان سے جو ٹیکس نگر نگم لے گا وہ چیری ٹیبل کے روپ میں لے گا اور منیمم لے گا لیکن اس کے باب جود بھی مترہ سے ایک پتر میرے پاس آیا ہے اور وہ پتر آپ کو بتا دوں کہ کوشل کی سور تھاکر جی نے لکھا ہے اور یہ چھے تاریک کا لکھا ہوا ہے چھے جون کو انہوں نے یہ پتر لکھا ہے یوگی آدیتنات کو اور وہ اپنی پیڑا لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے کہ مترہ میں مندر دھرمان سنستان اور سمیتی سے دس دس کروڑ روپے وصولی کا نگر نگم ٹیکس کا نوٹس بھیج رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے چناو کے بیچ میں یادی مندروں میں مٹھوں میں اور آشرموں میں یہ لیٹر بھیجے جائیں گے کہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے دس کروڑ آپ کی پروپرٹی اور اس کا ٹیکس بنتا ہے آپ یہ پیسے دیجئے ورنہ آپ کے خلاب کاروائی ہوگی لوگوں میں تو آشنکہ ہوگی ہر کوئی تو یوگی آدیتنات تک پہنچنے ہی رکھتا ہے اور جتنے لوگوں نے پتر لکھے ہوں گے جتنے لوگوں نے فون کیے ہوں گے مکھے منتری کاریل ہے کیا وہ مکھے منتری جیے تک سوچنا ہے پہنچیں ہیں اتر ہے نہ ادھکاریوں نے جان پوچھ کر اس کو اگنور کیا تاکہ یہ موڈی اور یوگی کے ورد ایک آکروس پن پہ اور وہ آکروس کہاں تک پہنچ جائے ووٹ کو ایوی ایم تک پہنچ جائے اور ووٹر موڈی یوگی کو ووٹ نہ کرے کمل کے بجائے کسی ان کو ووٹ کر دے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ادھکاریوں نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو ہٹانا ہے کیونکہ جس طرح سے یوگی جی کام کر رہے ہیں ان کو سات سال اتر پردیش میں شہرسن چلاتے ہوئے ہو گیا بینہ رشوت لیے بھرتی کرنا پیپر لیگ پر گھوٹالوں پر کاروائی کرنا ادھکاریوں کے بھرشتا چار پر ان کو سسپینڈ اور نوکری سے باہر کرنا اور جیل میں ڈالنا تو یہ جو ادھکاریوں کی لو بھی ہے آج بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں بھرشتا چار ابھی بھی چل رہا ہے آپ اتر پردیش میں ریجسٹری کرانے جائیے آپ کا وہ جو پرسنٹیج والا معاملہ ہے ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے بجلی بھباغ میں کنیکشن لینے جائیے مجھے ایک سنگ کے ادھکاری ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے بتایا کس طرح سے وہ میٹر لینے کے لگانے کے لیے پہنچے کسی نے نہیں سنی ودایق بھارتی جنتہ پارٹی کا فون کرتا ہے ایس ڈیو کو اس کے بابجود بھی نہیں لگا اور ہلٹی میٹلی ان کو رشوت دینی پڑی اور میٹر لگا تو یہ جو ایک شرمہ ہے ان کی کمپلینٹ بہتا ہے اور لگ بگ ہر منترالے میں یہ ہے تب یوگی آدیتنا تابر توڑ ایکشن لے رہے ہیں منتریوں کی بیٹھک لے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو دلی سے یا تو اشارہ مل چکا ہے کہ اب جو دردسہ ہوئی ہے اس کو آپ صداریے ورنہ یہ ہوگا کہ اب جب ویدان سبا کا چناؤ آئے گا اس ویدان سبا کے دوہجار ستائیس کے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں سوپڑا ساف ہو جائے گا اور اس لئے یوگی آدیتنات فل فوم میں دکھائی دے رہے ہیں سبھی منتریوں کی بیٹھک لیتے ہوئے انہوں نے صاف نردیز دیئے ہیں کہ سبھی منتری اپنے چھتر میں کام کریں اور اپنے اپنے چھتر کے اپنے منترالوں کے کام کی سمکشہ کریں اب یہ کام پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہہ جا رہا ہے کہ دیکھئے مکھے منتری ہیں تو ان کو سبھی سانسد اور سانسدوں کا ریپورٹ کارڈ موڈی جی لیں یا کیندر کا کوئی پی ام مو لے وہ بات الگ ہے لیکن یوگی آدیتنات کو بھی ہر تین مہینے میں چار مہینے میں یہ میٹنگ لینی چاہیے تھی ان کے ودایق کر کیا رہے ہیں حالات یہ ہے میں ساہیو آباد میں رہتا ہوں میں نے تو اپنا ودایق دیکھا نہیں کہیں چھتر میں کہ کہیں کوئی کام ہوا ہو اب آئیں بائیں دائیں جو رہتے ہیں وہ جہ جہ کار کرتے رہتے ہیں کہیں کارکم ہوتا ہے اور کارکم کر کے چلے جاتے ہیں ان تک ادھکاریوں اپنے کارکرتہ سے مل کے چلے گا ایفورملٹی ہو گئی میرے چھتر میں نہیں ہے کوئی سانسد کا کام ہو کوئی ودایق کا کام ہو اور یہ لگ بگ سب ہی اتر پردیش میں ہے کہ کچھ مٹھی بر کارکرتہ ان کے لیفٹ اور رائٹ رہتے ہیں ان کے گھر میں جانا مٹھائی بھری ہوئی بیجوں میں وہ درشت دیکھے جاتے ہیں اور اپنا پارٹی ہو گئی بیٹھ گئے میٹنگ ہو گئی یہی سب چل رہا ہے جمینی حقیقت عام جنتہ سے جڑاؤ نہیں ہے عام جنتہ کے کسی دکھ میں سکھ میں برور کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ترگات ہوا ہے اور اس لیے وہ ہارے ہیں اور نہ وہ نہیں آرتے لیکن جو باقی کے لوگ ہیں وہ جو کام نہیں کر رہے ہیں اس کی لے کر چرچہ ہے لیکن فیلال میں بات کروں گا یوگی آدیت ناتجی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس ویڈیو کے معدیم سے اب وہ اس صدھار کرنے میں لگے ہیں اور آگے انہوں نے یہ عادیش بھی دیا ہے کہ شوشل میڈیا اور میڈیا پر پرچار کیا جائے سرکار کے کام کو جس طرح سے دو ہزار بائیس کا چناؤ میں نے یوگی آدیت ناتجی کا دیکھا ہے اس میں ایک بہترین طریقے کا پربند کیا گیا تھا اور جو لابہارتی ہیں ان سے بھیٹ کرنا میں بھی ملا ہوں ان سے ان کی باتیں شوشل میڈیا کے معدیم سے چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر فیلانا اور اندر کیا چل رہا ہے یہ سب چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے یوگی جی نے اپنی ایک ٹیم کھڑی کی تھی موڈی جی کے ساتھ کوئی چھل ہوا ہے یوگی جی کی چھوٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیونکہ پردھان منتری کے لیے ان کا نام چل رہا ہے اور وہ نام کسی اور نے نہیں عام پبلک پورے بھارت کی یہ چاری ہے کہ موڈی جی کے بعد یدی کوئی پردھان منتری بننے کے یوگتہ رکھتا ہے بی جے پی میں وہ یوگی آدیت نات نام چل رہا ہے کیونکہ لوگ یوگی جی کا کام دیکھ کر ان کو پسند کر رہے ہیں سیدھا ایکشن لیتے ہیں تورنت ایکشن لیتے ہیں برشتہ چار اور اپراد اس پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے تو لوگ یوگی کو پی ایم چاہتے ہیں تو کیا پردھان منتری کا ایک ابرتا ہوا چہرہ سامنے آ رہا ہے اس لیے یوگی آدیت نات کو ڈاؤن کرنا چلوری ہے کیونکہ وہ موڈی سے بڑی لائن کھڑی نہ کر پائیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عام سماج میں یہ چرچہ ہے اور اس لیے میں نام نہیں لوں گا نام مجھے بتایا کسی نے ایک بہت پرانے پترکار ہے انہوں نے کہا کہ کینڈر کے دوارہ یعنی ایک موڈی جی کی ٹیم سے بھیجا گیا کوئی وقتی ہے جس کو اتر پردیس میں سلاکار کے طور پر رکھا گیا ہے اور اسی کے اشارے پر سارے جو ٹکٹ ہیں وہ وطرن ہوئے یوگی آدیت نات جی کی ایک نہیں سنی اس بات کو پسٹ کر رہے ہیں کئی پترکار پہلے سے بھی بول چکے ہیں کہ یوگی آدیت نات نے ایودیا کے للو سنگھ سے لے کر کے ایسے کئی لوگوں کے بارے میں ریپورٹ بھیجی تھی سسٹم یہی ہے کہ مکہ منتری اور پردیش کی کارکارنی پھر جو اپنا وہ بائیڈ اٹھا چونتے ہیں ان کو کینڈر میں بھیجا جاتا ہے اور تینوں مل کر کے یہ تیہ کرتے ہیں لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کینڈر میں جن لوگوں نے ٹکٹ فائنل کیے جان پوچھتے پوچھتے ان کو یہ پتا تھا جب کی کہ نیچے سے ریمارک دیا گیا ہے کہ اگر اس کو ٹکٹ دیا گیا تو یہ سیٹ ہار سکتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سوچتے ہوئے کہ یوگی کو ڈاؤن کرنا ہے اس لیے یہ بیس تیس سیٹ ہارتے بھی ہیں تو ہم ہار جائیں اسی میں سے تیس گھٹ گئی تو پچاس بچے گی ہم پچاس تو جیت جائیں گے اور باقی دیش میں ہماری کبر ہو رہی ہے اس لیے سرکار تو بنی جائے گی ساڑھے تین سو تو پہنچی جائیں گے لیکن یوگی کو ڈاؤن کر دیں گے یہ جو مان سکتا کچھ لوگوں کی رہی ہے اس میں کن کا ہاتھ ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مددہ ہے وہ سوچے گا آر ایس ایس کا مددہ ہے اس پر وہ بیچار کرے گا لیکن یہ ہوا ہے ایسا کئی پترکاروں کا ماننا ہے ٹکٹو کے بٹوارے میں نہ سنگ کی سنی گئی سنگ ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتا نہیں ہے لیکن سنگٹھن منتری ہوتے ہیں سنیل بنسل تھے تو وہ اپنے طریقے سے کام کرتے تھے لیکن سنیل بنسل کے ہڑتے ہی پھر باقی کسی کی سنی نہیں گئی یا وہ اپنی چلانے لائق اس اسطر پر ورطمان میں جو سنگٹھن منتری ہے وہ ہے نہیں سنیل بنسل نے چلائی اس کا ریجلٹ آیا تو اسی لیے سنیل بنسل کی واپسی کی بھی مانگ ہو رہی ہے ایک دوسرا یوگی آدھتنات کی کوئی نہیں سنی گئی اور یوگی آدھتنات کے اوپر ایسے عدکاریوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو یوگی آدھتنات کی سنتے ہی نہیں وہ سیدھا بات کرتے ہیں پی ایم او پی ایم او بات کریں گے یوگی جی کچھ کہہ نہیں سکتے اور اسی میں بجلی منتری کا بھی نام ہے کہ بجلی منتری جو ہیں وہ سنتے نہیں حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میٹر کا کنیکشن یہ تو عام جنتہ سے جڑا ہے اوپر کا برشتہ چارہ آپ نے ختم کیا میٹر لینے کے کنیکشن کے لیے عام آدمی جا رہا ہے اس کو پھر بھی رشوت دینی ہے گھر کی لائٹ چلی گئی ہے ٹھیک کرنے کے لیے لائن میں آ رہا ہے وہ پھر بھی پیسہ دینا پڑ رہا ہے ہیلپ لائن نمبر جب لائٹ کر جائے تو ملتا نہیں ہے اور یہ درست ہوا نہیں ہے اور اس لیے آپ کو بتا دوں وہاں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو جیسا میں نے بتایا سمنوے کی کمی بی جے پی کی سروے ٹیم جو سروے ٹیم تھی اس نے کام ٹھیک نہیں کیا پانسو لوگوں کو فیلڈ میں بھیجنا ہے انہوں نے پانسو کی پیمنٹ لی لیکن پچاس کو بھیج کر اٹی سیڈی کر دی اور ان پچاس نے بھی گرمی میں بیڑ میں کہیں گئے نہیں الٹی سیڈی ریپورٹ لگا دی اور جس کے قارن سے دھوکے میں کیندر کو بھی رکھا گیا ہوگا اور یوگی جی کو تو رکھا ہی گیا آئی ٹی سیل ویک ہے جہاں سماجبادی پارٹی کا آئی ٹی سیل بہترین طریقے سے کام کر رہا تھا جو بی جے پی کے ورد چیزیں ہو سکتی ہیں سمیدھان بدل دیں گے آرکشن ختم کر دیں گے یہ چیزیں فیلانے میں انہوں نے بہترین کام کیا لیکن بی جے پی اسے کاؤنٹر نہیں کر پائی کانگریس گھر گھر جا کر پرچے بانٹ رہی تھی گارنٹی کار دے رہی تھی ہم تمہیں لاکھ روپے دیں گے آٹھ ہزار پانچ سو دیں گے اس کو نہ تو روکا گیا نہ کاؤنٹر کیا گیا جبکہ اس کو اگر سمجھایا جاتا کاؤنٹر کیا جاتا تو کچھ ووٹ بڑھ سکتی تھی اسی طرح خراب لوگوں کو ٹکٹ کاٹا یہ پورے دیش میں اپلائی ہوا گجرات میں ہم نے دیکھا پورا منتری منڈل بدل دیا گیا تو پھر اتر پردیش میں جانتے بوجھتے جب یوگی آدیتنات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے اس کے بابجود بھی ٹکٹ کیوں دیا کیا یوگی جی کی چھوی کو خراب کرنا تھا اپنا لوس کرنے کے بابجود بھی یوگی جی کو ڈاؤن کرنا تھا اس کے پیچھے کس کی جت تھی کیا موڈی جی کے کہنے پہ یہ ہوا ہے یا عمیش شاہ کے کہنے پہ یہ ہوا ہے جی پی نڈہ کے کہنے پہ یہ ہوا ہے اس کو کون پتا کرے گا یہ تین ہی بڑی شکتی ہیں بی جی پی میں کون پتا کرے گا مجھے نہیں پتا لیکن اتر پردیش میں اب یہ جن جن تک یہ بات فیل رہی ہے تو اب یہ بہت اور بی جی پی کے لیے ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ یدی اس کا نراکرن نہیں کیا گیا اور یہ چیزیں دھرہ تل پر نہیں دکھی کہ دھرہ تل پر کوئی پریورتن نہیں کیے گے بڑے طور پر تو نشت سمجھ لیجئے کہ اتر پردیش تو جائے گا ہی باقی بھی گڑ بڑیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ یوگی جی وہ ویکٹی ہیں جیسا میں نے کہا کہ وہ موڈی کے بعد دوسرے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ نیتہ ہیں جن کو پورے بھارت میں ان کا مان سمان اور آدھر ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے بھوشت کا پردان منتری کے روپ میں تو پبلک کی جو امید ہے اس کے ورد یدی بھارتی جنتہ پارٹی چلنا چاہے گی تو اپنا ہی نقصان کرے گی اور دیش کا بھی نقصان ہوگا اسی طرح آپ کو بتا دوں جے پی نڈا جی جن کو ہٹانے کی مانگ چل رہی ہے اور وہ اسی لیے کہ آپ سوچئے کہ یوگی جی کو ہٹا دیا جائے گا ارون کیجری وال نے کہا ان کا اس پشت کرن چھے راؤنڈ پورا ہونے کے بعد آیا پہلے بھی آ سکتا تھا موڈی بھی بول سکتے تھے امیشا جی کو بھی بولنا چاہیے تھا اکتر پردیش میں زیادہ سیٹے ہاریں گے پھر یوگی جی کو ہٹائیں گے کیا ارون کیجری وال کے پاس یہ پہلے سے خبر تھی کہ اس طرح کا کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک جانچ کا وشہ ہے اسی طرح سے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہے جو چیزیں ہوئی ہیں ان سب کو لے کر اب یوگی آدھتنا اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں یوگی جی کو میں کہنا چاہوں گا حالانکہ وہ بہت سینئر ایک نیتہ کے علاوہ مکہ منتری کے علاوہ ان کا جو راجنیتک کیریئر ہے میں اس کے علاوہ ان کے پرتی میری شردہ اور سمان ہے وہ اس لیے کہ وہ گورک شپیٹ کے مہنت ہیں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے سان سندھ کے ٹائم پہ جب وہ کام کرتے تھے میں نے دیکھا ہے تب سے جنتہ ضربار لگاتے ہیں جنتہ کے بیچ رہتے ہیں اور دکھ سکھ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے ہر کارکرتہ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ڈیڑھ ڈیڑھ سو گاڑیوں کا کافلہ میں نے دیکھا ہے ان کو کس طرح سے مافیاوں سے جوجتے ہوئے اکیلے اپنے دم پر جب شاشن بھی ورد ہو تو وہ یوگی عادتنات اگر ان کو کھلی چھٹی ملی تو نشجت جان لیجئے کہ وہ اتر پردیس کے عدکاریوں کو بھی صدار دیں گے منتریوں کو بھی صدار دیں گے اور وہ اپنے ویدھائکوں کو بھی صدار دیں گے لیکن اگر ان کے اوپر انکش لگایا گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرسار پرچار کر پائے گا نشجت جان لیجئے ہوگا نہیں کیونکہ جنتہ کی آواز کو آپ نہیں دبا پائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کی آواز کو بھلے ہی آپ دبا لیں آپ میں سے جو بی جے پی کے کوئی پدا دیکاری یا کارے کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ ادھکاری جو ہیں جلہ ادھکش نگر ادھکش ان کے کیا حال ہیں کیا کسی پنہ پر مک کے گھر وہ جا کر کبھی چائے پیئیں میں نے تو نہیں دیکھا ہاں منڈل ادھکش تک جرور چلے جائیں گے اور وہ بھی امیر لوگوں کے ہیں وہاں بڑی آقاجو کھانے کو ملتا ہے چائے کے ساتھ برا نہیں ماننا آپ نے سے جو لیکن یہ کلچر ڈبلپ ہو چکا ہے اس کلچر کو ختم کرنے کے آبشکتہ ہے جو اس طرح کے ہوا ہوا ہی نیتا ہوں ان کو ہٹاؤ عام جنتہ کو آگے لاؤ یوگاوں کو آگے لاؤ نشت روپ سے ریجلٹ آئے گا اور یہ منتھن یوگی جی کر رہے ہیں پورے اکتر پردیس کی جنتہ ہی نہیں ایک شوشل میڈیا پر میرا تو چھوٹا سا رول ہے کہ میں اپنا وشہ رکھتا ہوں ہم سب یوگی جی کے ساتھ ہیں کیونکہ یوگی اور موڈی یوگو میں کبھی دیش کے اندر راج نیتی میں آ کر دیش کی سیوہ کے لیے ہمیں ملتے ہیں موڈی جی کے اندر میں اپنا کام کر رہے ہیں تو یوگی جی ہمیں راج جمہیں اتر پردیش میں کام کرنے کے لیے چاہیے کل کا پردھان منتری کے روپ میں یوگی جی کو جو دیش کی جنتہ دیکھنا چاہتی ہے اس کے کئی کارن ہیں میں نے اتر پردیش کا میں نوازی ہوں میں نے اتر پردیش میں دیکھا ہے اور ان کے اندر جو میں ایک اماندار کرمت اور ایک کارکرتہ پارٹی کے لیے دیش کے لیے مرمٹنے کا ججبہ جو ان کے اندر دیکھا ہے جنون ان کے اندر دیکھا ہے اس کے قارن مجھے لگتا ہے کنی معاملوں میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سروس ریشت نیتاؤں میں ایک مجھے دکھائی دیتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم